پھر نم ہوئی آنکھیں کیوں میری ہر پل میں ہے یادیں بس تیری دوک ہو گیا لمحوں کی طرح کیا ہو گیا قسمت کو میری ہے میرے دل تہی اور چلا درد ہی درد ہے یہ سفر کیا کر دیا یار ایم سو سوری اچھا سنو مجھے بتا میں کونسا بینو بھائی کوئی بھی بینو لڑکے والے ابھی آتے ہوں گے ان کو تو آنہی ہے لیکن ہم انہیں ضرح بیٹ کریں گے کوئی بیٹ نہیں کروائیں گے چل اٹھو میں تمہیں تیار کریں گے میں خود تیار ہو جاؤں گی بچوں والی باتیں کیوں کر رہی ہو بچوں والی بات میں تو بہت رومینٹک سی بات ہے کہ میں کود اس کے لئے تیار ہو رہی ہوں چل اٹھو چل چل چندی کرو اب جاؤ اور جا کے تیار ہو اچھا میں ہو رہی ہوں یار لپس ٹھیک لگ گئی اوہو سوری میں برابر کر دیتی ہو بلکل پاگل ہو تم بلکل پاگل ہو چل چل چھوٹی جاؤ آپ نے بیسٹس کے لئے تیار ہو جاؤ آپ جا کے موسیقی جا چھوٹی جار موسیقی 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 دیکھ کے چلا کرو آکے کہیں یہ دھیان کہیں اور چلتے چلے آ رہے ہیں اپنی دھون میں سوری کہتو دیا نا انکل اور کیسے کہا اچھا ٹھیک ہے یہ ہاں ہے ہی ہی موسیقی موسیقی دوسری میں پہنادو نہیں اسی امری میں پہناو تیارہ دوگا تم نہیں امری فس گئی تو اترہ گئی نہیں تارنی کس کو ہے کومل یہ کیا ہے ابھی تک تم ایسے ہی بیٹھی ہو دولا والے آبھی گئے نیچے ساچ ہاں ادھر او میں تمہیں پہناؤں ساچ ہوں تمہیں پہنوں گے ہمیں چوڑیاں دو مجھے عجیب فضول کی زید ہے تمہاری اور میں پہفارمنسے سٹارٹ کروانے والی ہوں پھر تم کہو گی دیر گھو گئی یہ ہو گیا وہ ہو گیا ای پرامیس میں نہیں کہوں گی پلیز جاؤ پانچ منٹ ہے تمہارے پاس اس کے بعد میں گانے لگوا رہی ہوں ٹھیک ہے اچھا بابا جاؤ پانچ منٹ ہاری ہوں موسیقی ات دیر پہ لگ رہی دولن آنے میں تیار ہو رہی ہو کی تو پہلے سے تیار ہونا چاہیے تھا اتنی دیر کرے گی تو کھانا کب میلے گا اوفو فالہ ساس بن رہی ہو اب تو ذرا بردباری سے کام لو لے لوں گی ابھی نکاح میں کافے دن باقی ہیں ایسے آپ کی بہو کو دیکھے دل بہت دکھتا ہے میرا کتنے حرمان ہوں گے اس لڑکی کے کہ اس کے ماں باپ اسے ودا کرتے ہاں بھئی کیا کرے بچاری اب تو میں ہی اس کی ماں ہوں میں انتو پیشلہ کرنے میں اس کو کبھی اس کے والدین کی کمی محسوس نہیں ہونے دونے ساس ہو تو آپ جیسی اگر سمجھدار ہوئی نا تو آپ کے پہے دھو دھو کر کیے دی آج جو مہنڈی کی یہ راہ مہنڈی کی یہ راہ آئی مہنڈی کی یہ راہ جل آئی سپنوں کی بارا جن یا ساجن کے حیسا کہے ہاتھوں میں ایسے ہاں آئی مہنڈی کی یہ راہ جل آئی سپنوں کی بارا جن یا ساجن کے حیسا کہے ہاتھوں میں ایسے ہاں لوری کرت سنگھا لوری کرت سنگھا لوری کرت سنگھا لوری کرت سنگھا بال بال موٹی چمکا اے روم روم میکا مانگ آہ آہ مہنڈی کی یہ راہ موسیقا 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 تم اور اپنی امی سے بات کرو وہ بھی میرے لیے رہنے تو تم سے نہیں ہوگا تم سمجھ رہے ہو کہ میں اپنی امی سے بات نہیں کر سکتا تم سمجھے ہی کیا بات ہے تم بات کر ہی نہیں سکتے میں کر سکتا ہوں تین سال سے تو کینی اب کیا کروگے ابھی تو وقت آیا ہے کرنے کا اگر پہلے کرتا تو ممی تم سے ملنے تک نہیں دیتی مجھے ایک بات بتا ہوں وہ تو تم ابھی مجھ سے ملنے نہیں دیں گی اوے میری ماں کے خلاف بھڑکا رہی ہو مجھے شرم کرو تمہاری ہونے والی ساس ہے وہ اس لیے تو بھڑکا رہی ہوں بھڑا کی نہ جاؤں بھڑا کی نہ جاؤں میری ماں کے خلاف اچھا اب آپ یہ بتائیے کہ آپ کب اپنی امی سے میرے باریں بات کر رہے ہیں اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا بچ دان کر لوں گا بابا کر لوں گا کب یار پیچھے ہی پڑ جاتی ہو تم تو سیرسلی میں پیچھے نہیں پڑی ہوں تم نے کھاتا اسی لیے پوچھ رہی ہوں اور نہ مجھے کہ جیسا چل رہا چلنے دو تمہارا چل رہا ہوگا میرا تو نہیں چل رہا مطلب مطلب یہ کہ مجھے اس طرح مزا نہیں آرہا I want to marry you کیا ہوا ناراض ہوگا نہیں نہیں hello hello میں یہ ہوں ورزدان تم بولو کیا کہہ رہے تھے کمالی دے کو فون رکھتیا hello 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 ورزدان hello اب تمہاری دنگی میں سرے میں ہی میں ہوں اب کوئی برزدان بوچھ دوں نہیں سمجھا گئی آگئی اچھا چل دی سی تیار ہو جا میں تمہیں پکڑھ رہا ہوں اس وقت ہاں اس وقت نائنے میں نہیں چاہ رہے کہیں کیوں نہیں جاؤ گی تم ایسی بھی دو دن میں ہماری شادی اورنے والی جب ہی تو نہیں چاہ رہے گھر پر آرام سے بیٹھو دو دن بعد مل لینا اچھا شادی سے پہلے جو شاد میں وہ شادی کے بات گا سالان اچھا دروا تو کھولوں میں باہر کھڑا ہوں ہاں بھی گئے ہاں گیا اچھا دروا تو کھولوں میں باہر کھڑا ہوں کیا مطلب کیا تم واقعی آگئے ہو اچھا گلو پھر سالان سالان چلو دروا حد تو باہر کھنے دو چلو چلو BUT اچھا access بل مجھے 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 اور مجھے ا مجھے ہلو کلی بات کونسی بات ورجدان آج تمہیں میرے بارے میں اپنی امی سا بات کرنی تھی نہیں کرنی کیا کیوں نہیں چھوڑتی میرا سیکنڈ ٹائم تم نے کہیے یہ بات چھوڑ دو پیچھا سبردار کیوں تم کیاں دیتی رہتی ہوں جا رہا ہوں میں ہول کر رہی ہوں رکھو میں ٹیٹس کر پونک ای کھاں کھو گئی تو نہیں تو یوں خیلی سے اینکتا ہے تو یوں لیکن موسیقا 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 ایک موسیقا موسیقا اگر آج وہ زندہ ہوتے تو پتھانی انہیں اچھا بھی لگتا کہ نہیں تم ان کو بہت اچھے لگتے بلکل بیسے ہی ہو جیسے وہ میرے بھی چاہتے وہ تمہارے لی کیسے نڑکا چاہیے تھا پتھانی انہوں نے کبھی بتایا نہیں میں بہت کم اومر تھی سب سارے ایک ساتھ بام بلاس ویڈ اے بھول جاؤ میں اپنے گھر والوں کو نہیں بھول سکتی نہیں میرا کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ تم اس واقعے کو بھول جاؤ میں کیسے بھول جاؤں وہ پانچوں میرے سامنے گھر سے لکھ لے تھے چھوٹی کے سکول کا پہلا دن تھا سب اس کو چھوڑنے کے لئے گئے تھے امی اببو امران بھائی اور آپی کومل میں کیوں نہیں بیٹھی ہی ارسلان گاڑی میں میں کیوں نہیں بیٹھی میں کیوں نہیں بیٹھی میں کیا پروبلم ہے نہیں سر نہیں مجھ لگ رہے کہ تمہارے ساتھ کوئی پروبلم ہے نہیں سر میں تو آپ لوگ کے لئے کھڑا تھا اگر کچھ چاہی ہو تو اگر کچھ چاہی ہوگا تو تمہیں بتا دیں اگر کافی ٹھنڈی ہو گئی ہو تو بنوا دوں تمہیں سمجھ نہیں آئی کہ میں نے تمہیں کیا کہا ہے چاہو یہاں سے ہمیں اگر کیا ہے سلام جو اس نانوکئی وہ تمہیں کنٹینیوشلی جانبوچ کر دیکھ رہا تھا تو دیکھنے دو کیا فرق پڑتا ہے فرق پڑتا ہے مارسا مسلہ کیا ہے؟ ہاں؟ کبکل لڑکی نہیں دیکھی؟ کیا پہلی دفاع کسی لڑکی کو دیکھ رہے ہو؟ ارسلان چھوڑو اسے میں نے کوئی بتتمیزی دوں نہیں رہا سلس بات بات کرو میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم محصوقت سے یہاں پر کھڑو کر کیا دیکھ رہے ہو جاتا ہوشار پڑھنے کی ضرط نہیں ہے سر آپ بلا وجہ ناراض ہو رہے ہیں؟ میں بلا وجہ ناراض ہو رہا ہوں؟ میں بلا وجہ ناراض ہو رہا ہوں میں بلا وجہ ناراض ہو رہا ہوں کمیب 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 مطلب؟ مطلب یہ کہ تم کسی لڑکی کی بات کرنے آئے تھے نا؟ نہیں تو اے میرے دل کہیں اور چل موسیقی موسیقی کیا ہوگا؟ ایسی شکل کیوں منائی ہوئی ہے؟ ایسے ایکٹنگ کرنے سے میری ڈانس سے نہیں بچ سکتی تم کومل؟ کیا ہوگئے؟ یار اسے دیکھ کر لگتا تو نہیں ہے کہ وہ اتنا خصے والا ہوگا ایک سیکنڈ میں اس کی نجرے بدل گئیں مجھے لگا ہو ارسلان ہی کوئی اور ہے یار پوزیسے ہو رہا ہوگا نا پوزیسے ہو؟ انریزنیبل تو نہ ہو مجھران ہے تو کبھی تمہارا کوئی کانٹیکٹ ہوا اس کے ساتھ؟ بات تو کر لیتی؟ وہ میری زندگی سے جات چکا ہے جس طرح میرے گھر والی مر گئے وہ بھی میری نہیں مر چکا اب اس کی بات مت کرنا بھی زیادی اچھا ٹھیک ہے لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ ارسلان کا کیا کرنا ہے اس سے تو تم نالاز ہو کے بیٹھ گئی ہو اچھا ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے لیکن بہت جلدی مت ماننا پھوڑا ایرٹیوٹ دکھانا شکر پھر اچھا ٹھیک ہے پھر کیا؟ چاہ رہا ہوں بات کریں اچھا ٹھیک ہے vajdan میں ہوں تمہارے ساتھ تو میں کبھی نہیں چھوڑ گا کبھی مجھے نہیں چھوڑ گی نا بجدان تم نہیں ہوتے تو آج شاید میں زندہ نہیں ہوتی اور تم نہیں ہوتی مجھے پتائی نہیں چلتا کہ زندگی کیا ہوگی اچھا ہاں بیسے نادرہ دیکھا جائے تو غلطی تمہاری تمہیں کیا ضرورت تھی اپنے ڈیزائنر کا نام بتانے کی جانتی تو ہو کیسے کوپی کرتی ہے وہ ہم لاسٹ کٹی پارٹی پر مجھ سے پوچھنے لگی کہ تمہارا ہیر کلر کونسا ہے کس پالر سے کروایا ہے میں نے تو صاف کہہ دیا بھائی کہ میرا نیچرل ظاہر ہے ایسے لوگوں کے ساتھ اسی طرح ڈیل کرنا چاہیے ہم اچھا ٹھیک ہے ہم چلو بات میں بات کرتے ہیں ہاں ملتے ہیں اوکے کیا بات ہے بھائی آج مہا پر بڑا پیار آرہ ہے کیوں مجھے پیار نہیں آسکتا ہے کوئی نئی بات ہے ہم اچھا ناشتہ کرو گے نہیں ایسے اچھا لگتا ہے آپ کی پیٹ سکتا سفیا بھائی ناشتہ لیو بجدان کا اور چائے بھی کیسے بات کرتی نادرہ سے سونیا ہمیشہ اس کے ڈیزائن چوری کرتی ہے اسی کے کس سے سنا رہی تھی ہمیں سونیاں تی اسی لگتی تو نہیں ہے چھوڑو بھائی آج کل کے لوگ ایسے ہی اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ مجھے تو ایسی چالاکیاں آتی ہی نہیں ہیں اسی لیے اس طرح کے لوگوں میں پریشان ہو جاتی ہوں میں اینو آپ بہت سیدھی ہیں اس لیے اتنی چلدی لوگوں پر بھروسہ مت کر لیا کریں مجھ سے تو کسی پر شک ہوتا ہی نہیں اسی لیے جب چاہے جو چاہے مجھے بے وکوف بنا کر چلا جاتا ہے کسی کیا مجال کی میری مبی کو بے وکوف بنا کریں سیدھا کر دوں گا چونٹی تو ماری نہیں جاتی اور چلے سیدھا کریں اچھا مجھے بتاؤ کہ تمہارا آفیس جانے کا کیا پلان ہے ابھی تو اگزامز ختم ہوئے ہیں ابھی تھوڑا سا وقت آپ کے ساتھ اور گزار دوں گا میرے ساتھ یا پھر کسی اور کے ساتھ مطلب مطلب یہ کہ تم کسی لڑکی کی بات کرنے آئے تھے نا می تو می تو ہو رہیلی چلو یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے اچھا تم ایسا کرنا کہ آج اپنے ڈیڈی کے آفیس جلے جانا میں نے سنا انہوں نے کوئی نئی سیکرٹی رکھی ہے سرا دیکھو تو سائی کیسی ہے وہ جی اچھا بھئی میں تو لیٹ ہو رہی ہوں مجھے نکلنا ہوگا ہاں پھر ملتے ہیں انشاءاللہ شامل مامی مجھے بات کلکی اچھی لگتی ہے مجھے بات کلکی اچھی لگتی ہے نہیں نا کب سے ویٹ کر رہی ہوں ابھی تک نہیں کیا بجدان نے فون تمہارے دماغ میں بجدان بھوسے کی طرح بھر گیا ہے میں نے تمہیں سکیچز کا کہا تھا ایک گھنٹہ پہلے ہاں سوری ابھی کر دیتی ہوں کیا ہوا کچھ نہیں اب مجھے بیتا بھی دوکیا ہوگا چلو مجھتان اپنی امید سے میرے بارے میں بات کری ریلی کب ابھی پھر پھر کیا جان نکلی ہوئی ہے پتہ نہیں کیا ہوگا کیا ہوگا مان جائیں گے اور کیا اتنا ہی آسان ہوگا تو پہلی نہیں بات کر چکا ہوتا تین سال ہو چکے لیکن محبت تو ابھی ہوئی ہے نا اس کو بھی سال گزر چکا ہے اتنا ڈرتا ہے کہ اپنے سارے میسیزز ڈیلیٹ کر دیتا ہے کہ امی نہ پڑ لیں وہ ہی نہیں سکتا اتنا بڑا ہوگیا ابھی تک اس کے امیوں اس کا فون چیک کرتی ہیں بڑا ہوگیا تب ہی تو چیک کرتی ہیں اتنا ان کو چاہتے ہیں اتنا ہی ڈرتا تو ملی ان سے ہی ان دیکھا ہوں میں کیا پسکر لٹھے ان کی میں پیار بھی ہیں کہ کیا پتا اور کپڑے تو اتنے اچھے پہنتی ہیں بتا نہیں سکتی کیا بات کرے گا بات کر پائے گا بھی یا نہیں اگر ایسا ہے تو میرا تو خیال ہے تم بھول جاؤ کیا مطلب کیا مطلب وہ تمہارے بارے میں بات نہیں کر سکتا اپنی ماں سے تو ساری زندگی کیا ساتھ دے گا تمہارا نہیں نہیں ایسا نہیں ہے وہ لابس می میرے لئے کچھ بھی کر سکتا ہے ہم پھل ہال تو تم یہ دعا کرو کہ وہ نے منا لے وہی تو کر رہی ہوں کتنی دیر ہوئی ہے بیسی کتنی دیر ہوئی ہے بیسی کتنی دیر مینٹس ابھی تک تو بات کر لینی چاہیے تم نے فون کیا تو میسج کر کے پوچھ لو نہیں وہ خود کرے گا بس درتی رہے رائنا دو ادھر میرہ دو ایک سکنڈ رائنا ہو گیا یہ دن نہیں خند بھی ہو گیا ابھی وہ جواب دے دے گا اس کا تمہاری وجہ سے میرا معاملہ خراب ہوا تو میں تو میں کبھی مارک نہیں کروں موسیقی موسیقی اس طرح غصہ نہیں کرتے بری بات ہوتی ہے اب میرے باپ کی توبہ میری کوئی ایسی کی تیسی بھی کر دے گا تب بھی میں غصہ نہیں کروں گا میں یہ نہیں کہہ رہے ارے بھائی آپ نے جو مجھے بھرم دیئے ہیں آج وہ تو میں ساری زندگی نہیں بھول سکتا آپ نے تو میرے غصے کی وات لگا دی اب چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے ارسلان صاحب تھی کی بلی بن کر آگے پچھے پھرتے رہیں گے مجھے ایسے شوڑنی چاہیے پھر کسے جائے مجھے نہیں پتا اے یہ شرمانہ تمہارا میں فون رکھ رہی مجھے نیند آرہی ہے اے بری بات سولو ہے اچھا تو دوستی ہو گئی ہاں اس کا مطلب شاڑی ہو رہی ہے اچھا توٹی نہیں ہے اچھا توٹی نہیں ہے اچھا چلو اب اچھا بہت کام کرنے آئے یہ رکھ لو کتنا پیارا ہے نا رکھ لو یاد سب تمہاری تو ہیں نہیں میں چیزوں سے نہیں سندے کی سٹارٹ کرنا چاہتی ہوں وہ تو ٹھیک ہے لیکن اپنے دل اور دماغ کا کیا کروگی وہ تو نہیں بدل سکتی نا بدل ہی تو لیا ہے اور بدل ہوں گی اور بدل ہوں گی دیاد ہے رائنا جب میں گھر سے ہاں پر شکٹ ہوتی تو ہم برکور اسی طرح پیکنگ کر رہے تھے اللہ نا کرے کامل کہ ہم اس طرح پیکنگ کر رہے ہیں اللہ تمہیں ہمیشہ بہت بہت خوش رکھے جیت آدی اممہ بس آپ ہی کی دعائیں چاہیے دعا دینے کے لیے کوئی عمر تھوڑی چاہیے ہوتی ہے صرف دل چاہیے ہوتا ہے ہاں ہاں مجھے پتا ہے تمہارا دل کیسے اب جلدی جلدی کام کرو آج ہی سارا سامان پہنچوان میں عمر تم خوش تو ہونے ہاں ہاں تو پھر یہ رنگ کیوں نہیں ہوتاارتی بتا نہیں اس انگلی میں پھز گئی ہے نکلتی نہیں ہے تو چاہتا انگلی کٹ کے پھین گیا اور دل کا کیا کروگی رانا کیوں میرے لئے سب کچھ اتنا مشکل بنا رہی ہوں کیا تم نہیں چاہتی کہ میں نے زندگی سٹارٹ کروں I'm really sorry مجھے تم سے یہ نہیں پوچھنا چاہیے تھا لیکن مجھے تمہاری فکر ہو رہی ہے مجھے لگا تم بن رہی ہو اور اصل میں اصل لگا کچھ نہیں ہوتا رہا ہے سچ وہی ہے جس پہ ہم یقین کرنا چاہتے اور مجھے یقین ہے کہ ارسلان کا پیار مجھے سب کچھ بلا رہی ہے اسے انگوٹی میری جان نہیں چھوڑتی ہے کیا کری ہو چھوڑو ادھر چھوڑو اس سے تو کسی جیولر کے پاس جا کر رکٹوانی پڑے گی کیا حال کر دی ہے تم نے اپنی انگلی کا کب سے کوشش کری ہو جب سے میری زندگی سے گئے وہ نہیں گیا تم نے اسے نکالا دی میں نے صحیح کیا تھا رہینا اچھا چھوڑو میں اس بارے میں بحث نہیں کرنا چاہتے تم میٹھا غلط سمجھتی ہو نا دیکھو کومل تم نے جو بھی کرنا تھا نا کر لیا اب تم ارسلان سے شادی کرنے والی ہو یہی کافی ہے وہ بکرانہ ذرا مجھے تم مجھے کبھی بھی نہیں سمجھتی کبھی بھی نہیں کیونکہ تم مجھے سمجھانا ہی نہیں چاہتی اور اصل بات تو یہ ہے کہ تمہارے پر سمجھانے کے لیے کوئی پوائنٹ بھی نہیں ہے تم نے اتنی سی بات پر جذباتی ہو کر اسے اپنی زندگی سے نکال دیا اب تم چاہے کوئی بھی ایکسکیوز دیتی پھر اونا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تیکھو کومل میں نے پہلی کہا تھا کہ ہم اس بارے میں بحث نہیں کریں گے تمہیں جو سمجھ رہا ہے سمجھ رہا ہے نا سچ یہ ہے کہ میری زندگی سے جا چکا ہے میری زندگی میں اس کا دیا وقت کچھ بھی نہیں ہے سوائے سنبو ٹھیک ہے موسیقی 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 بچوں نے تو کافی پریٹی ہوا کرتی تھی بڑیو کے نظر لگ گئی کیا پتا نہیں یہ لوگ پکڑو وہ مجھے جلدی سے بتا تمہاری امی نے کیا گیا یہ بہت ساف نہیں لگا اس گھر میں تمہارے سبا اور کوئی چیز گندی نہیں اب چلدی سے بتاپیئے کیا کھانا باتا ہوں باتا ہوں پیار پیار کوڑنگ کو سے بتا نہیں آیا ہاں اے ہاں میں باتا ہوں بہتا ہوں بہتا ہوں بہتا ہوں یہ لو پیو اور اب مجھے پوری بات بتاؤ اے کیا کیا یہ تو میں سرف کر رہی ہوں اور کیا کر رہی ہوں اور اگر اب تم نے مجھے پوری بات نہیں بتائی تو یہ بھی انڈیل دوں کی تمہارے سرف پہ چچھ بابا بتاتا ہوں ممی کہہ رہی تھی کہ بتاؤ مجھے بتاؤ مجھے تو میں نے ان کو بتایا کہ مجھے اچھی لگتی ہے تو کہنے لگی کہ یہ تو بڑی اچھی خبر کون ہے مجھے پسند تو آئے گی نا آنی تو چاہیے بس مجھے ڈہرے کہ آپ پتہ نہیں میرے کیا سوچے بیٹھیں تو کیا وہ میری سوچ سے کم ہے تو میں تو ایسی بات نہیں کہنی چاہیے مسئلہ یہ ہے کہ آپ اسے میری نظر سے نہیں بیٹھیں مجھے تو ایسا لگ رہا ہے بچتان جیسے تم اسے دل کی نظر سے دیکھ رہے دماغ سے نہیں اچھا چلو چھوڑو بتاؤ نام کیا اس کا کومل کومل کیا کرتی ہے ماں باپ کون ہے بہت اچھی تھا اچھا خود ملیا اس کے پیرنٹ سے اور مجھے لڑکی سے بھی نہیں ملوایا مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے تم نے انہیں بتایا میں نے بتایا تھا ان کو پھر کیا بولی وہ سن کے بہت دکھی ہوئی تھی بہلیں بیچاری ویسے بجدان کراچی کے حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ کوئی بھی سیف نہیں اچھا بتاؤ اور کیا کرتی ہے وہ ابھی تو پڑھائی کر رہی ہوتی نا تم تو خود ابھی اتنے چھوٹے ہو تم سے دو دین سال تو چھوٹی ہوگی ہے نہیں ماں میری ایج کی ہے تم ہاری ایج کی ہے اور کرتی کیا ہے اپل مارکٹنگ میں کریٹیو ڈریکٹر ہے اپل مارکٹنگ جو تمہارے ڈیڈی کے فرینڈ کی ہے وہاں ملازمت کرتی ہے کیا ابھی میں نے اسے جاب تو نہیں کرانی اور تم نے اسے گھر میں کھانا بھی نہیں بنوا وہ تمہاری کمپینین بننے آئے گی اور ہماری فیملی میمبر تمہیں لگتا ہے وہ تمہارے لئے مناسب رہے گی مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ اس گھر میں ایک دن بھی ایٹیس ہوگی مجھے اے میرے دل کہیں اور چل مجھے یقین ہے جب پہلی بات تم سے ملیں گیا تو تمہارا جاتو بلکل امپیرسی چلے گا اس طرح میرے پر چل گیا ہے پھر نم ہوئی آنکھیں کیوں میری اب اگر اس لڑکی کو میں سیلون لے جا کر ڈیزائنر سے کپڑے دلا کر اس کا ہلیہ بدل بھی دوں پھر بھی اس میں کلاس تو نہیں آسکتی نا میں اور لوگوں کی طرح جاہل نہیں ہوں یہ پیسہ دے کر خوش ہو جاؤں مزر شادی کرو دے ابھی آرے سیوہ فیصلہ کرلو ارسلال یا اسے یا مجھے